احمد اللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو باس آنے آپ کو مل سکے اگر آپ ہمارے چینل کی جو ویڈیوز ہیں اگر ان کو شیئر کرتے ہیں تو اور بہن بھائیوں کا بھی بھلا ہوتا ہے اگر ایک انسان کی جان کو بچاتے ہیں یا پھر اس کی مدد کرتے ہیں یا اگر آپ اس کو کوئی وظیفہ بطورے اس کی مشکل کے لیے دیتے ہیں یا پھنچ جاتے ہیں تو سوچیں آپ نے پوری مسلمانوں کی یعنی پوری اللہ کے بندوں کی مدد کی اس کا اتنا بڑا سواب آپ کو ملتا ہے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی پیارا اور بہت لاجبا وظیفہ ہے کہ رزق کی کمی کیوں ہوتی ہے رزق کیوں نہیں آتا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں کبھی ان چیزوں کے بارے میں آپ نے خیال کیا ہی نہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھانا بہت ضروری میں سمجھتی ہوں تاکہ وظیفہ کی آپ کو سمجھ آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریف لے کر گئے اپنے گھر میں تو روٹی کا ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا تھا انہوں نے کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف کیا اور کھا لیا اور فرمایا اے عائشہ رسول اللہ عنہ عزت دار چیزوں کی عزت کرو جب اللہ تعالیٰ کسی قومز کا رزق چھینتا ہے تو واپس نہیں کرتا تو ایک چھوٹے سے ذرے کی تنی اہمیت ہے تو آپ اس بات سے ہی سوچ لیں کہ اگر آپ کی گھر میں کوئی چیز گر جائے کوئی اللہ پاک ان قوم کو رزق نہیں دیتا جو رزق کی عزت نہیں کرتے تو یہاں پر تو گھروں میں سالن خراب ہو رہے ہیں کھانا خراب ہو رہا ہے روٹی خراب ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے یہاں تک کہ کوڑے کے اندر جا رہی ہے تو کیسے آپ لوگوں کا رزق بڑھ سکتا ہے کیسے اللہ پاک آپ کو رزق اتا کر سکتا ہے اس چیز کا بس آپ کو سوچنا ہے کہ ایسے ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے اب خواتین روٹی بناتی ہیں آٹا زمین پر گر رہا ہوتا ہے تو وہ صاف نہیں کرتی آپ کو بتا ہے آٹے کے اوپر سے گزرنے سے کتنی زیادہ بیماری خواتین کو لگتی ہیں یہ بھی اس کے بارے میں تفصیلن ویڈیو میں آپ کو مطلب کہ ضرور بتاؤں گی کہ آٹے کے اوپر سے گزرنے سے کیا کیا بیماری خواتین کو لگ جاتی ہیں نمبر دوسری بات یہ ہے گھر کے اندر اگر خود تو رزق کی آپ سوچیں کہ جب آپ رزق کی تمیز نہیں کریں گے تو آپ کی اولاد رزق کی تمیز کیسے کر سکتی ہے جب تک آپ خود نیچے سے ذرہ اٹھا کر نہیں کھائیں گے تب تک اولاد آپ کی کیسے کھا لے گی آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ گندم بیچ کے جو کٹ لیں اور جو بیچ کے آپ گندم کٹ لیں ایسے نہیں ہوتا تھوڑی سی اپنے گھر کے آسپاسی دیکھیں کہ ایسا کیا غلط ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمارا رزق جونسہ ہے روپ دیا ہے آج میں آپ کو رزق کو بلند کرنے کا ایک ایسا جو وظیفہ بتانے چاہ رہی ہوں خالی کمرہ اس میں سور فاتحہ کا جو عمل جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے کرنا ہے رزق کی بارش اتنی زیادہ ہوگی اتنا رزق آئے گا کہ آپ کی سوچ ہے آپ یقین مانیں اگر آپ جس طرح میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرح آپ کریں اور آخری سانس تک آپ دعا دیں گے کہ واقعی آپ کو کسی بہن نے وظیفہ بتایا تھا اور لوگوں کو بھی بتائیں صدقہ جاریہ سمجھے اس کو شیئر کرتے رہیں تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہوتا رہے سور فاتحہ تیتیس مرتبہ سور فاتحہ آپ نے فجر کی ٹائم ایک الہدہ کمرہ ہو مطلب ہے اگر الہدہ بھی نہیں آپ کو کمرہ ملتا تو وہ سب سو رہے ہوں کوشش کریں فجر کی ٹائم یہ وظیفہ کریں تیتیس مرتبہ سور فاتحہ اول آخر گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں سجدے میں جا کر دعا کر لیں کمرہ بلکل مطلب کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جیسے خو کا عالم ہو خموشی ہو چور نہ ہو بلکل ایسے آپ فیل کرو کہ جیسے یہاں بھی کوئی چیز نہیں ہے خالی ہے آپ دیکھئے گا کہ آپ صرف سات دن آپ نے یہ کرنا ہے سات دن آپ کر کے دیکھیں الحمدللہ غیب سے آپ کو رزق ملنا شروع ہو جائے گا آپ کی سوچ بھی مطلب کہ جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں سے آپ کو رزق ملنا شروع ہو جائے گا آپ سوچ ہوگی کہ پتہ نہیں کہاں سے مجھے اللہ پاک کتنا رزق عطا فرما رہے ہیں کہاں سے یہ انسان کی کے ہاتھ میں ہے اپنے رب سے مانگنے میں کیسی شرمندگی آپ کسی مالک کے پاس جاتے ہو کسی کے پاس آپ رزق کے سلسلے میں جاتے ہو یا کسی نوکری کے لئے جاتے ہو آپ کس طرح اس کے آگے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہو فریاد کرتے ہو کہ یا اللہ پاک کہ اس سے ہمیں جو ان سے ہے ہماری نوکری لگ جائے اور اس کے دلی میں رحمت آپ فرما دے تو وہ تو رب ہے تو اس سے مانگیں کسی سے نہ مانگیں اس سے مانگیں بہت میں کہتی ہوں وہ جو اللہ پاک سے دعا نہیں کرتے بہت کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نا امید ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا کیا ہم کر رہے ہیں جس کے بیانے سے رزق نہیں مل رہا یہ سب باتیں غلط ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہیں ہونا چاہئے اللہ پاک رزق عطا فرمانے والے ہیں ایک دفعہ اس بہن کی بات کو سمجھیں اور اللہ پاک اسی مانگیں جس طرح آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے کیونکہ دعا جو ہے تقدیر کو بدل دیتی ہے ایسے منٹوں میں آپ کے کام ہونے لگ جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا طریقہ آپ کو ہونا چاہئے آپ یہ چھوٹا سا وظیفہ ایک دفعہ کر کے دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کے بگڑے وے کام آپ کے بننے لگ جائیں گے رزق آپ کو ملنے لگ جائے گا کہیں نوکری ہو نوکری کرنے کے لیے جانا ہو تب بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کسی بھی کام کو کرنا ہو کسی کے کرز اتارنا ہو تب بھی آپ سات دن یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ کرز بھی اتر جائے گا اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر آپ کو میری بات اچھی لگے تو ضرور اس کو لائک شیئر اور سسکرائب بھی کریں تاکہ اوروں کا بھلا ہو اور بھی اس وظیفہ سے فائدہ حاصل کر سکیں اور آپ کو بھی دعائیں دے سکیں اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقا 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 اعوذ باللہ ہمینے شیطان الرجیم بسم اللہ وقمان الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم اور سلامت رکھیں آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں رزق میں ترقی کے لئے ہے رزق میں بلندی کے لئے ہے روزانہ اگر اس صورت کا جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ورد کریں گے انشاءاللہ پیسہ دروازے توڑ کے اندر داخل ہوگا انشاءاللہ اللہ کی حکم سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ کی سوچ ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ حرام کمائیں میں صرف یہ کہتی ہوں کہ آپ کم کمائیں لیکن حلال کمائیں معاشر جیسے پریشانیوں میں آج کا دور مبتلا ہے آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے رزق تنگی تنگ دستی رزق کا نہ آنا رزق میں ترقی کے لئے جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی انتہائی مفید ہے فجر یا عشاء کی نماز کے بعد اول آخر دروازشیف آپ نے پڑھنا ہے فجر یا عشاء کی نماز کے بعد اول آخر آپ نے دروازشیف پڑھنا ہے اور سورہ کوثر سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی سورہ مبارک ہے جو رزق اتنا عطا کرتی ہے اتنا عطا کرتی ہے کہ آپ کی سوچ ہیں صرف اور صرف آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے ستر مرتبہ سورہ کوثر آپ پڑھنا شروع کریں ستر مرتبہ سات دن یا تین دن میں آپ کو واضح فرق محسوس ہو جائے گا اور سات دن میں رزق کی ریل پیل ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے گھر میں تندستی ختم ہو جائے گی آپ کے گھر میں پریشانی ختم ہو جائے گی اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہی ان سب چیزوں کے جو سلوشن ہوتے ہیں اللہ پاک نے ایک ایک چیز عطا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ایک ایک چیز سمجھائی ہے بتائی ہے لیکن پھر بھی سارے اس چیز کو نہیں سمجھتا اچھا ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ رزق کی تنگی کیوں ہوتی ہے رزق کی تنگی اب کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا کہ رات کے وقت جھاڑو لگانا ٹھیک ہے نا کتنی بری بات ہے ٹھیک ہے آپ لوگ سو رہے ہو اور آ کر آپ کے پر جھاڑو پھیرنا کوئی شروع کر دیں آپ کو کتنا برا لگے گا اسی طرح جو اللہ کی چھوٹی چھوٹی مخلوق ہوتی ہے نا وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے اب رات سارا دن وہ بچارے اپنا دانہ وغیرہ اٹھا کے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں میں چھپے ہوتے ہیں لیکن آپ یقین کریں کہ اس چیز کا کوئی بھی خیال نہیں کرتا اور بے تکیر ٹائم پر صفائنگیں کی جا رہی ہیں دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں اگر کوئی بھائی میری بات سن رہا ہے وہ بھی میری بات سن لے اگر کوئی بہن میری بات سن رہا ہے وہ بھی میری بات سن لے رزق ہمیشہ خاتون یعنی کہ عورت کے نصیب سے ہوتا ہے جتنا بھی رزق اللہ پاک فرماتے ہیں نا تو اسی عورت کی نصیب کا ہوتا ہے کیونکہ عورت ہی ایک ایسی ہستی ہے وہ گھر کو لے کے چلتی ہے آپ باہر سے جتنی بھی کمائی کر کے لائے یا تو آپ اپنی والدہ کو دیں گے یا اپنی وائف کو دیں گے یا اگر والدہ نہیں ہے تو آپ اپنی بہن کو دیں گے یہ دو تین آپشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ اتنا ماشاءاللہ رزق کمائیں لیکن خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل بھی اس چیز کو نہیں فالو کرتی انہیں اس چیز کو سمجھ دی کہ رزق کا تلق کیا ہے خواتین سے کیونکہ رزق اللہ پاک نے عورت کے ہاتھ میں عطا کیا تو عورت کو چاہیے کہ اس چیز کا خیال رکھے خاتونوں کو چاہیے گھروں میں ماں بہنیں ہیں ان کو چاہیے کہ اس چیز کا مکمل خیال رکھیں کہ رزق کی کمی اب رات کو بلا وجہ جھاڑو لگانے لگ جانا ٹھیک ہے نا تو اس کا کوئی فائدہ تو نہ ہوا اور رات کو جھاڑو لگانی بھی نہیں چاہیے بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ مغرب کے ازان کے ٹائم نہیں لگانی چاہیے باقی رات کو جھاڑو لگا لینے چاہیے اور صفائی نصف ایمان ہے یہ ہے وہ ہے لیکن ایک بات اگر دھور سے سوچیں نا دور تک سوچیں نا کہ جب آپ سارا دن کام کر کے گھر میں آتے ہیں ٹھیک ہے نا اور آ کر آپ کے گھر کی کوئی کہے کہ چلو ہم آپ کے گھر کی صفائی کر دیتے ہیں آپ کو آپ کی جہاں پر آپ نے آرام کرنا ہوتا ہے سونا ہوتا ہے وہاں پر اٹھا کر آپ کو تو وہاں پر جھاڑو لگانا شروع کر دیں یا صفائی کرنا شروع کر دیں کتنی عزیت ہوتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ تھکے ہوئے باہر سے آتے ہیں اسی طرح یہ کیڑے میں گھوڑے سارا دن گھومتے رہتے ہیں اپنے رسک کی تلاش کیلئے کبھی ادھر مارے مارے پیوتے ہیں کبھی ادھر پیوتے ہیں اور رات کو اپنے سکون سے اپنی بلو میں آکے تو سوئے جیسے ہی جھاڑو یا کوئی صفائی کی آپ چلے امیروں کی بات کر لیں دیں کہ اگر ڈرائی کلین بھی ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی بات دکھا لیں ڈرائی کلین کے وقت بھی آپ جب ڈرائی کے لیے کرتے ہیں تو کتنے کتنے ہشرات مرتے بھی ہوں گے جھاڑو لگانے سے کتنے ہشرات مرتے بھی ہوں گے کتنے ہشرات جو ان سے تکلیف میں ہوتے ہوں گی تھوڑا سا اس چیز کا خواتین جو ان سے خیال رکھا کریں تو پلیز مہربانے کر کے جھاڑو نہ لگایا کریں رات کو یہ بہت بڑی عذاب کی بات ہوتی ہے کہ جو ہے تکلیف دینا خواتین کے لیے جو وظیفہ ہے وہ لازمان کریں جیسا کہ رسک کا میں نے بتایا ہے کہ خواتین کے حصے میں رسک بہت زیادہ ہوتا ہے اللہ پاک ان کو اور بھی عطا فرمائے جس گھر میں رسک کے پریشانی ہے اللہ پاک اس کو ختم کرے تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف اور صرف آپ نے رسک کے لیے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے سورہ کاؤسر کو پڑھنا ہے آپ چاہیں 33 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آپ چاہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے 33 مرتبہ پڑھ لیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو 101 مرتبہ پڑھ لیں ٹھیک ہے نا تو دونوں آپشنز آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر 101 مرتبہ اگر نہیں ہے تو 33 مرتبہ تو جلدی سے میرا نہیں خیال کی پر اول آخر دروشی پڑھ لیں اگر ٹائم زیادہ ہے تو دروشی بھی آپ اس کی مقدار بھی بڑھا دیں تو 11 مرتبہ پڑھ لیں کیونکہ 11 مرتبہ پڑھنا دروشی افضل ہے ٹھیک ہے نا آپ تک پڑھ سکتے ہیں تو تھوڑی سی حمد کرنے سے نا الحمدللہ آپ کا یہ مسئلہ رزق کا جو مسئلہ بہت بڑا جو مسئلہ بنا ہوا ہے تو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ دروازے کھول گے آپ کے گھر میں ایسے داخل ہوگا کیونکہ جب ہم ہماری طریقے کار جو ٹھیک ہو جائیں گے تو رزق بھی اللہ پاکتہ فرمانے لگ جائیں گے دیکھیں اس میں تو بناوز بل اگر سچا مسلم تھا تو حرام نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن وہ دوسروں میں تقسیم کرتے رہتے تھے ٹھیک ہے نا تو یہی بس آپ اس بات کا حساب لگا لیں جس کو بلند بھی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو ایک طریقہ اور بھی سمجھاؤں گی کہ اگر آپ کسی کو آپ کسی کو اگر دیتے ہو رزق ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے اسی کے ساتھ میرا خیال ہے آپ کو میری تمام باتیں سمجھ آگئی ہوں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ جو ہے بہت زیادہ خواتین جو ہے اس چیز کا خیال رکھیں گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا یہ لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اوروں کو بھی باتیں بتائیں کیونکہ یہ باتیں بہت اچھی ہیں اگر آپ کسی ایک کو بات سمجھاتے ہیں وظیفہ شیئر کرتے ہیں کسی کو بتاتے ہیں یقین مانیں آپ کا تو رزق بڑھے گئی تو اس کو بھی فائدہ ہوگا اس کا بھی رزق بڑھ جائے گا اس کے کہتے ہیں اس کے نصیب سے بھی اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں کہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ حافظ آپ کو صدہ سلام درکھیں اس بہن کی دعاوں سے آپ ہمیشہ قائم دائم رہیں آپ کے گھر کی جتنی بھی پریشانی مشکل ہیں وہ سب اللہ پا ختم کر دیں آن لائن قرآن اکیڈمی نے جو ہے وظائف کا ہی سسٹم شروع کیا ہے ساتھ میں عملیات بھی بتائی جائیں گے وظائف بھی آپ کو بتائی جائیں گے عملیات تھوڑے مشکل ہوتے ہیں وظائف تو آپ ہر وقت جلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں اس پر بھی آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ عملیات کی بھی ویڈیوز آہ ساتھ ساتھ میں ہم پوسٹ کرتے رہیں گے اب جو میں آج آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے بہت نایاب ہے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے میرا اپنا اپنے اکثر وقت میں یہ وظیفہ لازم کرتی ہوں جب مجھے بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کی ہر مشکل کو دور کرنے کے لئے الحمدللہ یہ وظیفہ میں بتاؤں گی پریشانی کے لئے دشمن کے لئے کرز کے لئے مرض کے لئے سب چیزوں سے نجات کے لئے میں آپ کو طریقے بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گی یہ وظیفہ بہت نایاب ہے اگر آپ کریں تو آپ کی سوچ ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو اس وظیفے کا سب سے پیارا طریقہ جو ہے وہ میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں کہ اگر کسی لڑکی کے لئے اچھا رشتہ نہ ملتا ہو اور کسی اس کے گھر سے شادی کا پیغام نہ آتا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے چودہ چاند کی چودہ کھونا آپ نے جو مائیں ہیں مائیں لکھ سکتی ہیں بیٹییں بھی لکھ سکتی ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن جس کا رشتہ کروانا ہو یا کرنا ہو وہ نہ لکھے کسی سے لکھوالے تو آپ نے سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ لکھ کر اس کاغذ کی اوپر خوشبو لگا کر خوشبو لگا کر تو آپ نے کسی ڈبے میں رکھ دینا ہے ڈبے میں رکھ دینا ہے جیسے ہی آپ بسم اللہ لگا کر لکھ کر اور خوشبو لگا کر رکھیں گے تو یقین مانیں کہ ایک ہفتہ بھی تو اس کی شادی کر سکتے ہیں اس کے لئے جس کے لئے بھی آپ چاہتے ہیں رشتہ جو ہے آئے تو وہ کر سکتے ہیں آپ دشمن کے لئے بھی اس کا جو بسم اللہ کا وظیفہ کیا جاتا ہے سب سے پہلے جو دشمن کے لئے آپ کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سات سو چھاسی مرتبہ سات سو چھاسی مرتبہ جیسے کوئی کسی کو بہت تنگ کرتا ہو بہت تنگ کرتا ہو تو آپ نے پانی کے پر دم کر کے تو اس کے گھر میں اس پانی کے چھٹے لگا دی رہے ہیں اور کہنا ہے کہ یا اللہ پاک یا تو اس کو ہدایت دے دیں یا اگر ہم ہمارے لئے برا ہے تو اس کے شر سے بجا آپ یقین مانے یا تو اس کو ہدایت اللہ پاک اطاف فرما دیں گے یا وہ ایسے غائب ہوگا ایسے غائب ہوگا کہ دوبارہ کبھی وہ آپ کو تنگ کر ہی نہیں سکتا اس طرح وہ آپ کے پاس سے چلا جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہت موتبر ہے تو آپ اس کا ذرا خیال رکھیں کہ بسمیلہ پڑھنے سے پہلے اول آخر جروشی فلازمنٹ پڑھ لیں ٹھیک ہے اب کرز کے لئے کیا طریقہ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے آپ نے کسی سے کرز لیا ہوا ہے آپ سے دیا نہیں جا رہا یا آپ نے کسی سے کرز لینا ہے تو اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے سات سو چیاسی مرتبہ بسم اللہ پڑھیں ٹھیک ہے اور کسی کھانے پر دم کریں کوئی کھانا ایسا ہو جو آپ غریبوں میں تقسیم کر سکے کھانا جیسے کوئی چاول ہو گئے یا کوئی میٹھا ہو گیا میٹھا زیادہ موتبر ہوتا ہے تو وہ آپ نے بچوں میں تھوڑے سے چاول یا کوئی میٹھا یا کوئی میٹھائی اس کے پر دم کر گئے تو وہ جو ہے آپ نے لوگوں میں تقسیم کر دینا ہے کم از کم سات لوگ تو لازمان کھائیں سات بچے اس کھانے کو ضرور کھائیں تو یقین مانے الحمدللہ آپ کی سوچ ہے کہ وہ آپ کا کرز آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیسے اترہ سات دن یہ لازمان کرنا ہے آپ نے اگر سات دن نہیں کر سکتے تو تین دن تو کم از کم بسم اللہ کا یہ وظیفہ کرے تو چیز کوئی ایسی رکھیں جو خراب ہونے والی نہ ہو آپ کی دو تین دن وہ چیز چل پڑے تو وہ چیزوں کے پر آپ دم کرتے رہے روزانہ سات سو چھاسی مرتبہ تو انشاءاللہ آپ کا کرز کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اتر جائے گا سات میں دعا کریں سات میں اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میرا اتنا کرز ہے یہ کسی طرح اتر جائے تو الحمدللہ وہ کرز بھی اتر جائے گا اب آجاتے ہیں مرض مرض میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں بچوں کی پڑھائیوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے بچے پڑھ نہیں سکتے مریض ایسی بیماری ہیں جو لا علاج ہو گئی ہیں بہت سی ایسی بیماری ہیں جو بہت تکلیفتے ہوتی ہیں لا علاج ہوتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے بسم اللہ شریف کو نام آپ نے جیسے کہ بسم اللہ خیر و خمان الرحیم کو آپ نے سات سو چھاسی اب سات سو چھاسی پوری بسم اللہ نہیں آپ لکھیں کوئی بھی کھان جیسے بسکٹ ہو جاتے ہیں بسکٹ آپ لے لیں تو اس کے اوپر سات سو چھاسی صرف لکھنا ہے عربی میننگز میں جیسے رومی گنتی ہوتی ہیں اس طرح ایک دو تین والی گنتی نہیں آپ لکھیں مطلب کہ سات ڈال کے تو چھاسی نہیں ڈالنا ٹھیک ہے نا آپ نے رومن گنتی ہے جو قرآن پاک کی اوپر والی گنتی ہوتی ہے اس میں میں آپ کو پوری گائٹ کر رہی ہوں اس گنتی میں آپ نے لکھنا ہے لکھ کے ساتھ ہو چھاسی دفعہ تو وہ بسکٹ جو ان سے ہے وہ آپ کھلا دیں کسی بچے کو بھی جو بچہ بہت زیادہ نافرمان ہو بہت زیادہ نافرمانی کرتا سکول نہ جاتا سکول کا سبب یاد نہ کرتا ہو پڑتا نہ ہو قرآن پاک نہ پڑتا ہو نماز نہ پڑتا ہو گھر میں بہت زیادہ تنگ کرتا ہو تو اس بچے کو آپ کھلا دیں آپ یقین مانیں کہ وہ بچہ آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا اور الحمدللہ الحمدللہ اور آپ کی سوچ ہے کہ وہ کس طرح ٹھیک ہوگا مرض ہے مریض ہے کوئی جس کو یہاں تک کہ کسی کوئی جادو کا بھی مرض ہے سات سو چھاسی بسم اللہ لکھ کے ٹھیک ہے نا وہ آپ اس کو کھلا دیں سات دفعہ آپ اس کو کھلائیں الحمدللہ سب ٹھیک ہو جائے گا سات سو چھاسی بسم اللہ لکھ کے آپ کسی کو اپنی دعا مانگ کے کہ یا اللہ پاک اس کے دل میں میری محبت عطا فرما دیں وہ چیز اس کو کھلا دیں میٹھے پہ دم کر کے سات سو چھاسی مرتبہ پڑھ کر دم کر کے وہ کسی کو کھلا دیں تو وہ آپ کا آپ کا تابع دار ہو جائے گا آپ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرے گا سات سو چھاسی مرتبہ کسی میٹھے پہ دم کر کے وہ اپنے کسی بوس کو اپنی کسی اتسادزہ کو یا کسی گھر کے جو گھر میں لڑتے ہوں جھگڑتے ہوں جن سے کام لینا ہو ان کو کھلا دیں یقین مانیں کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کرتے گا یہ ایسا سات دن کھلائیں فرق واضیہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اسے کے ساتھ اپنی اس پہن کو اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور دوسرا میں نے یہ کہنا تھا کہ وہ خود سے استخاروں کے لئے لوگ آ رہے ہیں تو الحمدللہ آپ آئیں استخارے میں آپ کے سب جو سے ہے بات کی جائے گی اور آپ اپنی والدہ کا نام اور اپنا نام جو سے ہے لازمان شیئر کریں وہ بتایا کریں اور ساتھ میں اس کے ساتھ وہ استخارے کا بھی آپ کو ساتھ ریٹیل سینٹ کر دی جائے گی وہ بھی آپ سننی چھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ کو کرنی کی تفیق عطا فرمائے اللہ پاک میں کہتی ہوں ان سب پریشانیوں سے آپ کو ہمیشہ دور رکھیں آپ کو اسلامت رکھیں قائم دائم رکھیں اجازت میں اپنا خیال رکھئے گا موسیقا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ حروقان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب حیالیت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا پیارا سا چینل سبسکرائب نہیں کیا اونلین قرآن اکیڈمی کو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ کے کوئی جو بہن بھائی ہیں جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا یا قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں خاص کر بچیوں کے لئے یہ مدارس ہے بچیوں کے مدارس کے لئے ہم جو ہے آنلین کلاسس سٹارٹ کر دیں گے قرآن پاک کی تو اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ضرور ہمارے ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے چینل پر کمرس پر کے بھی بتا سکتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو آنلین قرآن کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو لازمہ ہمیں بتائیے گا اگر آپ چاہتے ہیں تو ضرور آپ کی مدد کی جائے گی اور اگر ملک سے باہر ہے تب بھی اور اگر آپ پاکستان میں ہیں تب بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا بہت لا جواب ہے بہت خوبصور جتنی بھی اس وظیفے کی تاریخ ہے صرف ایک مرتبہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ روزانہ اس صورت کو آپ نے پڑھنا ہے اور یقین مانے سو فیصد اس بات کی گرنٹی ہے اللہ پاک جھوٹ نہ کہلوائیں تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے تو آپ کو اتنا رزق آئے گا اتنی دولت آئے گی کہ رات کو ساری رات آپ کی عبادت میں لکھی جائے گی اور جس چیز کے لئے بھی آپ دعا کر سو گے تو جو دعا ہے وہ بھی پوری ہوگی اور جو آپ رزق کر کر رہے اور دل میں تہیہ کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کو تا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اور اتنا رزق آئے گا کہ آپ رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سامر اکرام کو طریقہ بتایا تھا وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے خوادین کیونکہ ہمارا چینل خوادین کے لئے زیادہ ہیں تو خوادین کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ جس بڑی ایک میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ رزق کیسے لانا ہے اللہ پاک سے پیار کریں جب آپ ایک ماں سے اللہ پاک نہیں جوڑا اپنے آپ کو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر آپ لوگ کدھر جا رہے ہو کدھر بھٹکتے ہوئے جا رہے ہو ٹھیک ہے نا آپ کو پتہ رزق کی پہلی کمی کیا ہے کہ جب ازان ہوتی ہے تو آپ لوگ بول رہے ہوتے ہوں جب بھی ازان ہو آپ خموش ہو جائے کرو سکون سے ازان سننے کرو بات میں دروشی پڑ جتنی باتیں کرنی ہے کیا کریں جتنا آپ نے ٹی وی دیکھنا ہے دیکھا کریں لیکن نماز کا ازان کا احترام کیا کریں کیونکہ اس چیز کا بلکل بھی نہیں گھروں میں احتمام کیا جاتا اور نہ ازان کا احترام کیا اللہ باپ نے ازان میں فرمایا کہ آؤ فلا کامرانی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف ہر چیز اللہ باپ فرماتے ہے جب تین دفعہ ایک کاری ہے جو امام ہے امام مسجد ہے ٹھیک ہے نا تو ایک موزن ازان دیتا ہے تو وہ آپ کو پکار رہا ہوتا انچ اوچی آواز اسے پانچ دفعہ روزانہ پکارا چاہتا ہے کوئی ہے رزق لینے والا کدھر بھٹکے جا رہے ہو کوئی ہے رزق کھانے والا ہمارے پاس آؤ نماز دین کا ستون ہے آپ کے ستون ہی کمزور ہوں گے تو رزق کی جھت تو خود ہی کمزور ہو جائے میرے پیارے بہن بھائیوں میں صرف یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ رزق کے بھی طریقے ہیں رزق کو لینے کے لئے اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے طریقے دیئے ہیں آپ ان کو اپنائیں اور انشاءاللہ الحمدللہ آپ دیکھئے کتنا اللہ پاک آپ کو رزق اطاف فرماتے آپ کی سوچ ہے آپ کہیں نہ جائیں میں کہتا ہوں کسی عامل کے پاس نہ جائیں بس اللہ کو یاد کر لیں اللہ سے رزق مانگ لیں وہ ہی عطا کرنے والا ہے اس کے علاوہ کون ہے آپ کو رزق عطا فرمائے گا آج جو میں صورت آپ کو بتانے لگی ہوں وہ اتنی نیاب ہے ایک مرتبہ آپ نے کیا کرنا ہے فجر کے ٹائم دعا کرنی ہے اُکر نماز نہیں چھوڑ نہیں کیونکہ فجر کے ٹائم رزق عطا ہوتا ہے رزق بٹھ رہا ہوتا ہے تو ضرور آپ رزق کا کہتے ہیں کہ فرشتے صبح صبح آتے ہیں جو نہیں اٹھے ہوتے لانت بھیج کے چلے جاتے ہیں جو جاگ رہ ہوتا ہے دعا مانگ رہ ہوتا اس کو رزق آتا صبح کی ٹائم آتے ہیں تو اس چیز کا خیار رکھیں تو صبح اٹھیں نماز پڑھیں اپنے کاروبار کی طرف جب جانے لگے تین دفعہ ہندی کیسے ہوئی آپ نے کیسے بلند وہ اس کا کام ہے ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں آپ کی شاپ ہے ان کے گاگ دیکھئے کتنے آتے ہیں اگر آپ سبزی کی کپڑے کی جوتی کی کسی بھی چیز کی شاپ ہے تین مرتبہ کلو اللہ حد پڑھ لیں ٹائم نہیں ہیں تو ایک مرتبہ کلو اللہ حد پڑھ لیں سورتے وقت رات کو اور اگر صبح گھر سے نکلے ہیں جاتے جاتے رستے میں تین مرتبہ کلو اللہ حد پڑھ نہیں کوئی مزائقہ نہیں ہے دو سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے آپ کے ایک کلو اللہ حد پڑھ پڑھ یقین مانے کہ آپ کا اتنا رزق اللہ پاک اطاف فرمائیں اللہ پاک کہتے ہیں جو بندہ مجھے یاد کرتا میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں میں ان کو اچھی جماعتوں میں یاد کرتا ہوں جب وہ مرتے ہیں تو میں ان کو عالموں کی اور صحابوں کی جماعتوں میں اٹھاتا ہوں آپ کہاں دفعہ کلواللہ حد آپ پڑھیں گے اور اللہ پاک آپ کو اتنا رزق اطاف فرما دیں گے یہ آپ کی سوچ ہے آپ پلیز اس چیز کو فالو کریں اور اپنا جو رزق بڑھانے کے لئے چھوٹی چھوٹی یہ جو نیمتے ہیں جو نبی پاک نے بتایا ہے صحابہ کو لوگوں کو بتائیں اور یقین مانے آپ کا رزق بلند ہو جائے گا اپنا خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک کو کرنے کی توفیق تاب فرما اپنی بہن کو بھی دعاوں میں یاد رکھے اجازت دے اپنا خیال رکھے اللہ حافظ رکھے بسم اللہ رحم رحم میرے پیارے بہم و بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب فیاریت سے ہوں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم بکی اور سلام مجھ رکھے آج سے میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت عظیم اور بہت پیارا ہے بہت سی لوگوں کی فرمائش پہ یہ وظیفہ آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک سے جو آپ مانگے وہ ہی اللہ پاک آپ کو اتا کریں یہ وظیفہ ایک موقعین کا بتایا ہوا وظیفہ ہے جو یقین مانے ساری دنیا ہی آپ کے قدموں میں ہوگی آپ کے میں کہتی ہوں ایسے ہو جائے جیسے کہ بے شک بادشاہ میری رب کی ذات ہے بلند ہے وہ ذات بلند ہے وہ آلہ ہے بابرکت ہے اس کی ذات لیکن دیکھیں آپ بھی چاہتے ہوں کہ جو ہے آپ کے گھر میں کوئی آپ کی امان یا گھر میں آپ کوئی عزت دے جو لوگ اس طرح چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کے سامنے مسخر ہو آپ کے سامنے جھک جائے یعنی کہ جھکنے جھکانے والی تو اللہ کی ذات ہے لیکن آپ چاہتے ہو کہ کوئی میری بات مانے اگر کسی کے بات جیسے اکس دفتر میں ہو تو وظیفہ ہیں ایک اس وظیفے کی اور میں آپ کو خاص سے بتا دوں کہ جیسا کہ گھر میں بہت زیادہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں اور خواتین کے مسائل ہوتے ہیں ماں باپ بہن بھائیوں کے مسائل ہوتے رشتہ داروں کے ہوتے ہیں جو اپنے رشتہ دور ہو چکے رنے والا ہے اور مل کر رہے گا وہ مانگو جس میں شرک نہ ہو وہ مانگو جس میں اللہ کی جو ہے کوئی اللہ پاک سے آپ شریک نہ ٹھیر آرہے ہو کوئی اللہ پاک کی توبہ نعوذ بلہ توبہ اللہ پاک معاف کریں کوئی بھی کسی قسم کی برائی نہ ہو کوئی گناہ کی جیسا کہ میں ایک احادیث سے بھی اس کا سنانے لگی ہوں کہ ایک صحابی نبی پاک کی خدمت اقدس نے حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ دنیا نے مجھ سے مو پھیر لیا لوگ مجھے پوچھتے نہیں لوگ مجھے ایسے دھدکاتے ہیں جس سے میں بہت برا انسان ہوں میرا کیا قصور ہے تو آپ نے فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ کیا کرتے تھے تو آپ وہ تسبیح کیا کرو رزق میں برکت بھی ہو جائے گی روزی میں بھی بلندی ہوگی ہر کوئی آپ کا مسخر بھی ہوگا ہر کوئی آپ سے پیار بھی کرے گا آپ کی عصد بھی کرے گی اور رو برک دب دب رہے گا اور خلق دنیا آئے گی آپ کے پاس اور ظلیل خوار ہو وہ شخص جو آپ کو تکلیف پھنچانا چاہتا ہوگا فجر کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس کے دو ٹائم ہیں آپ بے شک فجر کے بات کر وظیفہ ہیں بہت زیادہ موتبر ہوتا ہے اور اثر کے ٹائم جو مزیفہ ہیں تب روحانیت بہت زیادہ انسان کے آس پاس ہی گھوم رہی ہوتی ہے ہر چیز سٹاپ کر دی جاتی ہے تو آپ تب بھی کر سکتے ہو اشاء کے ٹائم خاص اللہ کی لئے عبادت کی جاتی ہے آپ اس وقت بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ میں بس یہ پڑھنا ہے میں نے آپ کو واضح کر بھی بتا دیا ہے تو ان صحابی کو سات دن نہیں گزرے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دنیا میں میرے پاس اس طرح قسرت سے آئی کہ میں حیران رہ گیا اور میں ان کو بٹھاؤں تو کہاں بٹھاؤں کھڑا کروں تو میں کہاں کھڑا کروں کہاں اٹھاؤں تو کہاں اٹھاؤں اتنی اللہ پاک آپ کو اتنی عزت فرمائیں گے اتنی عطا کریں گے کہ آپ کی سوچ ہے اور یقین مانے اپنے آپ کو نماز کا پبند بنائیں نماز پڑھا کریں تین مرتبہ قرآن پاک پڑھا کریں تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آنے والی اور آپ اس پہ بھی شکر کریں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو میں کم عطا فرماتا ہوں تو ان کا آخرت میں بھی تو حصہ ہوتا ہے نا اور جن لوگوں کو میں زیادہ عطا فرماتا ہوں اگر لوگوں کو عط دیتے ہیں میری پیارے بندوں کی مدد کرتے ہیں تو میں ان کے اللہ حافظ مدد بند بند اعوذ بللہ میرے شیطان رجیم بسم اللہ رحمان رکیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ پر قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رکھی ہوں بہت پیارا اور بہت نایاب ہے اس وظیفے کو بتانے سے پہلے میں آپ کو صرف یہ مانے کہ اگر آپ یہ آیت اس میں آپ بے شک پوری صورت بھی پڑھ سکتے ہیں بے شک اس کی جو پہلی پانچ آیات مبارکہ ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ کر آپ دم کریں تیل کے اوپر بال آپ کے اتنے زیادہ گھنے ہو جائیں گے اتنے زیادہ جو آئل ہیں اس کے پر دم کر دیتے ہیں تو یقین مانے ان کے سر کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے ان کے سر میں جو تکلیف ہوتی اکثر خواتین کو بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے ان کی وہ بھی ختم ہو جاتی اور اللہ کا شکر ہے بہت صداعہ ان کو فرق پڑھتا ہے اور آپ پڑھنا کیا ہے اس تیل کے اوپر آپ سور مریم سور مریم کی پانچ آیاتیں پہلی جو ہوتی ہیں وہ پڑھ کے آپ نے تیل کے اوپر دم کر لینا ہے وہ تیل آپ نے صرف سات دن لگانا ہے سات دن کس طرح آپ لگائیں گے روزانہ آٹھ سے دس کترے آپ نے اپنے شروع میں جب آپ سر پہلے واش کر لو پھر آٹھ سے دس کترے آپ نے روزانہ لگانا شروع کرنے دوسرے دن پھر آٹھ دس کترے دوسرے دن پھر آٹھ دس کترے چوتھے دن پھر آٹھ دس کترے اس طرح سات دن تک آپ لگانے ہے ٹھیک ہے وہ چین لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے بال جو اتر رہے ہیں بہت سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سر پہ جس طرح ہم بتا رہے ہیں اس طرح تیل لگائیں جن کو گنجے پن کی بھی پریشانی ہے بھائیوں کو جن کے بال بہت گھنگریال ہیں وہ بھی لگائیں خوادین جن کے بال بڑھتے نہیں وہ لگائیں جن کے بال جھڑتے ہیں وہ لگائیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس چھوٹی سے جو آیت مبارکہ ہیں ان کو دم کرنے سے تو الحمدللہ بہت زیادہ لمبے بال ہو جاتے ہیں آپ کی سوچ ہے آپ جو جس طرح طریقہ بتایا ہے بلکل ویسے آپ نے طریقہ اختیار کرنا ہے اور بھائی لوگ ایسا کریں کہ جب آپ شاور لیتے ہیں اس کے بعد جب گیلے گیلے تھوڑے سے بار ہوتے ہیں تو آپ تب یہ لگایا کریں تو اللہ کے کرم سے بہت جلدی بال کو یہ لمبا کرتا ہے اب میں آپ کو ایک ایسا تیل بتانے جانے لگی لمبے بال ہو جائیں کہ ان کی سوچ ہے آپ نے قدو لے لینا ہے ایک پورا بڑا سا ہو اور کوشش کے تازہ ہو اب اس کو چھل کے سمیت چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیں چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے اب آپ نے ساری رات اس کو تیل میں ڈپ کر دینا ہے اب صبح اٹھ کے آپ نے صرف اور صرف پانچ منٹ اس تیل کو گرم کرنا ہے قدو سمیت بے شکر کش کر بھی اس کے اندر ڈال دیتے اور پانچ منٹ اس کو رکھ دیں رکھنے کے بعد پھر اس کو گرم کریں گرم کرنے کے بعد یہ خوبے قدو تیار ہو گیا یعنی بالوں کو لمبا کرنے والا آئل تیار ہو رہا ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد اس کو چھان کے نچوڑ کے تیتیس مرتبہ صرف تیتیس مرتبہ وہ آیت مبارکہ پانچ سور مریم کی پڑھ کے دھم کر کے آپ نے اپنے بالوں میں لگانا شروع کر دینا خواتین میرا کہنے پہ بس یہ ٹوٹ کا ضرور کر دیکھیں جن کو بال رمبے رکھنے کی بہت جو شوق ہے میں کہتی ہوں کچھ بھی ٹپس جو ان سے آج کل چل رہی ہیں سر خراب کرنے کے اور کچھ بھی نیا پہ کر سکتے آپ اسلامی طریقہ بھی ہیں اسلامی طریقے سے آئیں اگر کسی خیال رکھنا ہے کہ کبھی بھی جیسے آپ شاور لیں تو اس وقت آپ استعمال کریں اور کبھی بھی اپنا جو قوم ہوتا ہے قوم کو آپ کنگا جو ہوتا ہے اپنا کنگی جو ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کی کبھی استعمال نہیں کرنی یہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے گھر میں ایک ہوتی ہے دو ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں پھر بھی ایک دوسرے کی چیز سے نہیں ہوتی ہے آپ کنگی اپنی رکھیں بال آپ کے انتخائی لنبے کیونکہ دیکھیں بیماری کا حساب ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے بال اتر رہے ہیں تو اس کے بال اتر رہے ہیں دو میں نے آپ شنو بتا دیا تیل سے بالوں کو لمبا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے اور تیل کے اوپر پڑھ کے دم کریں وہ بھی میں نے آپ بتا دیا ہے تو الحمدلیلہ بھائی لوگ تو ہیں تیل پہ دم کریں کسی بھی اس کو کر سکتے ہیں اللہ کا وہ بھی ختم ہو جائے گا الحمدلیلہ بہت پیار یوٹیپ سی ضرور ایک دفعہ جنسی ہے مجھے آپ کمرز ووکس میں بتائیے گا کہ آپ کیسے لگی ہے یہ اور ساتھ میں اس کے سے جو میرے وظیفہ بتایا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کو ملا ہے اس کے ساتھ اجازت چاہتے گا لہنفیز بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میرے پیارے بہن اور دنائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پا ہمیشہ آپ کو قائم دائم اور سلامت رکھیں آج سب سے پیاری بات کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اور دعاوں میں آپ مجھے ضرور یاد رکھا کریں کہ کاروبار میں جو جو ہے آپ کی رسک کی کمی کیوں آتی ہے اور کاروبار میں رسک کی کمی کی وجہ کیا ہے کاروبار میں ساتھ اور برکت کے لئے آپ کو کیا کرنا چاہیے کاروبار میں کیوں رسک کی کمی ہو جاتی ہے اور کاروبار کیوں لوس ہو جاتا ہے کیوں نہیں ترقی پکڑتا یہ سب پر بات کی جائے گی کہ انسان کے پاس ہی اللہ بار نے اس پر باتوں کا جواب بھی رکھا ہمت کرنے چاہیے جریز کی تنگی سے آپ کو نجات اللہ با قطاب فرمائیں گے سب کا آغاز اگر آپ اس دعا سے کرتے ہیں سارا دن کامیابی ہی کامیابی اور آپ کے قدم چونتی ہے اور ستر بلاؤں سے بھی حفاظت ہوتی ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں ستر بلاؤں سے حفاظت جیسے جادو بیماری وہ خود جیسے چھوٹ چھوٹی بیماری ہوتی ہیں جس کی کمی ہوتی ہیں ان سب سے بچانے کے لئے آج میں آپ کو وزیفہ بتانے لگی ہیں اور ساتھ میں آپ نے یا فتح ہو سات مرتبہ کہنا ہے اگر آپ کو کسی چیز میں جیسا کہ آپ کسی ایسے کام کا آغاز کرتے ہیں کہ اگر میں یہ کام جا کے آج میں اس آدمی سے ملوں گا تو میرا یہ کام ہو جائے گا آپ یقین مانیں کہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے صبح فجر کے ٹائم آپ اس کو کریں اور ساتھ میں آپ نے دعا مانگ لی ہے یا فتح ہو کی تسبیح کر کے اور ساتھ میں دعا پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور یقین مانیں جہاں پر بھی آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں آپ فتح حاصل ہوگی اب فتح کا تعلق آپ سے اتنا گہرا ہے کہ آپ کی سوچ ہے اللہ پاک آپ کو فتح یابیت فرمائے میری بھی دعا ہے آپ کو کسی بھی جگہ پر نا کامی کا مو دیکھنا نہ پڑے اور سارا دن کی کامیابی آپ کے ساتھ چلتی رہے گی جب بھی پڑے ساتھ مرتبہ یا فتح پڑے اور پھر آپ چلیجے دم کر اپنے اوپر سے تو وہ چلے دیں اگر کوئی نہیں پڑ سکتا نا اگر آپ کوئی ایسا عزیز ہے یا کوئی کسی کو رجت ہو گئی تو وہ بھی یہ دم کر سکتا ہے اور پانی پی سکتا ہے خود پر دم کرے سات دن تک دم کرے انشاءاللہ ہر بیماری سے شفاع لگت فرماتے ہیں آپ چھوٹی چھوٹی جنسی عبادتیں وہ ضرور کیا کریں اور اللہ پاک آپ کے پر کرم اور نظر رکھیں اور ناممول بنالیں تو یقین مانیں کہ کبھی آپ نامیدی اور پریشانی نہیں ہوگی ہاں اگر آپ اس چیز کو دیکھیں اللہ پاک نے ہماری روح کی غزہ کو انسان کے ساتھ جو رہا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر اگر آپ اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے یا اللہ پاک سے بات کرنا چھوڑ دیں میرا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سوتیں اتاری انہی سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں پورا پرانے پاک ہماری پاس ان سے آپ ضرور فائدہ اٹھایا کریں اور ساتھ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے کہ جب ہمارے گر مہمان داری ہوتی ہے تو آپ کوشش کیا کریں جب مہمان آئے تو بہت خوش ہوا کریں اس کے ہونے پر دکھی نہ ہوا کریں کیونکہ جب مہمان آتا ہے تو رزق بہت زیادہ لے کے آپ کے لئے آتا ہے اور آپ کے جتنی بھی گناہ جتنی بھی تکلیفیں جتنا بھی دکھ ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے تاکہ آپ خوچ رہے آپ کو سکون اللہ پاکتہ فرمائے یہ اتنا تلق ہوتا ہے مہمان کا انسان کے ساتھ لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں مہمان کو ہم ایسا سوچتے ہیں جس ہمارے پر عذاب آگیا ہمارے پر مصیبتیں آگئی ایسی بات نہیں کبھی بھی سوچ نہیں مہمان کو اچھے طریقے سے ملا کریں اچھے طریقے ساتھ بیٹھا کریں تو چھوٹا سا یہ وظیفہ بھی ہے ساتھ ساتھ کیا کریں اور اگر آپ کے پاس رزق کمی ہو جاتی ہے تو اگر کوئی اللہ پاک رزق تا فرمائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اتنا سارا کھانا کہاں سے آگیا ہوگا وہ تھوڑا لیکن سب کو ایسے تقسیم ہوگا جیسے بہت سارا سب نے کھا لیا وہ اللہ کے فیصلے ہیں یہ اللہ کے راز ہیں آپ اور میں کون ہوتے ہیں ان کو چھیڑنے والے اللہ پاک کس طرح رزق انسان کو تا فرماتا ہے تو یہ آپ کی بھی سوچ ہے میں تو کبھی کبھی ہیران ہو جاتی ہمارے مدرسلے میں بچے ہیں تو اللہ پاک ان کو اتنا رزق کہاں سے طاقت ہیں اس سے بھی ہمیں رزق مل جاتا ہے جس سے ہمیں امید بھی نہیں ہوتی تو اللہ پاک اس طرح ہمارے وسیلے براتے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور اگر میری باتیں اچھی لگتے ہیں پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر ضرور کریں کیونکہ آپ ہی دعا سے ہمارا چینل چلتا ہے اجازت ہمارے چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہ آسانی آپ کو مل سکے آج جو میرے ویڈیو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی کہ بہت سے میرے پاس کمنٹ آتے ہیں جو لوگ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے گھر کی پریشانیوں کے لیے یا روحانی علاج کے لیے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جیسا کہ آپ پر کسی جادو کیا ہو یا جادو کے اثرات ہو آپ کا کاروبار کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو کاروبار کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو کوئی کام نہ ہو رہا ہو آپ نے کسی کے پاس جانا ہو نوکری کے لیے تو آپ کی نوکری نہ لگ رہی ہو کاروبار بندش یعنی پھر اگر آپ کا کوئی ہزبینڈ کا مسئلہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی ہم سے سخارہ کے جائدات کا مسئلہ ہوتا ہے لین دن کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اپنی پسند کی شادی کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ رشتے دار ہی ہو یا آنا نہیں چاہتے یا بیٹیوں کے شادی کے مسئلے کے لیے بھائی کی شادی کے مسئلے کے لیے بیماری ہو کوئی بھی رزق کی تنگی ہو کاروبار چلتا نہ ہو چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو کاروبار بندش ہو کوئی طلاق کا مسئلہ ہو بیرونی ملک میں رکابٹ کا مسئلہ ہو میں کہتی ہوں کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو تو ضرور استخارے سے مدد لیں استخارہ آپ کو کروانا چاہیے اللہ کے جو کلام پاک سے بڑھ کر تو میرے نزی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کیونکہ میں ڈاکٹرز بھی ہیں تو اگر آپ کوئی میڈیسن لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر ہم آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں یعنی ہم مریض کی حفاظت بھی کرتے ہیں لیکن آپ دعا اللہ پاک سے کریں تو ہر چیز کا تلق جب ہمارے پاس ہے ہمارا رب ہے ہم اس سے تلق قائم کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کہیں ہو جانے کی ضرورت ہے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے شادیوں کا مسئلہ ہے رشتے نام ملنے کا مسئلہ ہے شوہر کی پریشانی ہے یا بیوی کی پریشانی ہے جادو ہے جادو کی پہچان نہیں ہو رہی جادو کس قسم کا کسی نے بری نظر لگا دی ہے نظر بد لگ ہے بچوں کی پڑھائیوں کے بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں بچے جو ہیں پڑھتے نہیں بچے نافر مان ہوتے ہیں والدین کا کہنا نہیں مانتے اور کاروباری بندی شو جاتی ہے تو جادو کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا یہ بھی اس کے بارے معلوم کرنے کے لیے اور مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ جادو کی جادو کی میں غربت آگی ہے اور رزق بند ہو گیا ہے دشمن اگر کوئی پریشان کرتا ہے یہاں تک کہ آپ قتل و غارت تک آ جاتا ہے اس سے نجات کے لیے بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ قرآن پا کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن قرآن اکیڈمی سے باس آنی آپ آن لائن قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جو بہن بھائی جن کے بچے ہیں وہ اگر آٹ آف کنٹری ہیں تو وہ بھی قرآن پا کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں عملیات کے لیے اگر کوئی بہن یا بھائی چاہتا ہے تو جو نیچے میل چل رہی اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کو عملیات کے بھی مکمل گائیڈ بھی کیا جائے گا ساری انفرمیشن بھی دی جائے گی اور کورس بھی کروائے جائے گا تو گھروں میں بچوں کو قرآن پاک جو پڑھایا چاہتا ہے اس کو آپ کی مہربانی ہمارے ساتھ مل کے اس کو عام کریں تا کہ گھر میں قرآن پاک پڑھا جائے اب انٹرنیٹ پر بہت سانی آپ قرآن پاک کی تعلیم مل جائے کرے گی اور گھر میں کاری حضرات کو بلانے بلکل بھی صورت آپ کو نہیں پیش آئے گی آپ کے بچے بہت آسانی انٹرنیٹ سے قرآن پاک پڑھ لیں گے گھر سے ہوں یا باہر کے ملک میں بچے ہوں یا پاکستان سے ہوں کسی بھی ممالک سے بچے ہوں تو بہت آسانی قرآن پاک کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور جیسا کہ ہم تو آدھا گھنٹہ ہم بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں اس کے بعد ان کو نماز کلمے احدیث اور مکمل اسلام کی تربیہ دی جاتی ہے خاص کر والدین کے احترام پہ ان کی بھرپور توجہ دی جاتی ہے اس کے بعد پانچ سے دس منٹ جب پنتالیس منٹ ہو جاتے ہیں تو پانچ سے دس منٹ تربیت دی جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی تو اگر کوئی بھی آپ کے باہر ریلیٹیوز ہیں تو ان کو ضرور آپ کہیں گھر بیٹھے ہی آپ اپنے بچوں کو انٹرنیٹ باس قرآن پاک کی تعلیم دلوائی جائے تو بہت آسانی ہو جائے کیونکہ اسلام سے بھی پڑھا سکتے ہیں یہ آن لین سسٹم جو چلتا ہے وہ سکائپ کے ذریعے اندرونی اور بیرونی ملک میں قرآن پاک کو پڑھایا جاتا ہے اور سکائپ کے ذریعے ہی تمام بچوں کو پڑھا جائے گا جس میں قرآن ناظرہ ترجمہ اور تفسیر نورانی قائدہ مکمل نماز بنیادی اسلامی تعلیمات والدین کا احترام طرز زندگی عربی بول سال تو اس میں کچھ ہم نے آپشنز رکھی ہیں جو بھی آپ منتخب کریں تو پلیز ہمارے ایمیل سل رہے اس پر رابطہ کریں آپ کو مکمل قائد بھی کیا جائے گا اس کی اجاز چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ